نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعا میڈیا چینل کے دیکھنے والے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خام میں بارہ چیزوں میں سے ایک کا دیکھنا بادشاہی کی دلیل ہے نبر ایک خام میں دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام کیا ہے نبر دو خام میں دیکھے علم شریعت کو قبول کرتا ہے نبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوش مبارک اپنے پاس دیکھے کہ اقامت اور نماز کے منتظر ہیں نبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ پڑا ہے نبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع مبارک خام میں پہنا ہے نبر چھے دیکھے کہ آفتاب یا مہتاب ہو گیا ہے نبر سات خام میں دیکھے اس کا جسم دریا ہو گیا ہے نبر آٹھ خام میں دیکھے اس کی آنکھ شہر کی دیوار ہو گائی ہے نبر نو خام میں دیکھے اس کی آنکھ جامعہ مسجد کا محراب ہو گئی ہے نبر دس کوئی مردہ بادشاہ اس کو انگوٹھی دے نبر گیارہ خام میں دیکھے کہ اس کی آنکھ بیل جیسی ہو گائی ہے نبر بارہ اگر کوئی خام میں دیکھے بادشاہ کے سر پر دستار ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب کرام کے سر پر ہوتی تھی تو دلیل ہے بادشاہ عادل اور منصف ہوگا ان بارہ چیزوں کا خام میں دیکھنا بادشاہی اور سلطنت کی دلیل ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہوتی تھی